دبائی کے شیخ محمد بن راشد المکتوم نے انیس سو چھہتر میں پیشین گوئی کی تھی دبائی سن دو ہزار تک دنیا کی جدید اور مضبوط ترین ریاست ہوگی اور پوری دنیا سے لوگ یہاں آ کر آباد ہوں گے ان کا یہ بیان اس وقت برطانیہ کے اخبارات میں شائع ہوا تھا اور جس شخص نے بھی یہ بیان پڑا تھا اس کے چہرے پر مسکراہت آگئی تھی یہ مسکراہت بجا تھی اس وقت دبائی دنیا کی پسمادہ ترین ریاست تھی پورے شہر کا کل رقبہ بیس مربع کلومیٹر تھا شہر میں صرف ایک تھری سٹار ہوتل اور ایک بڑی سڑک تھی لوگ اونٹوں اور گدہ گاڑیوں پر سفر کرتے تھے اور شہر میں پینے کا پانی تک دستیاب نہیں تھا لہٰذا اس وقت ایک ایسے شہر کے بارے میں یہ دعویٰ یقیناً مزاک اڑانے کے مترادف تھا برطانیہ کے ایک اخبار کے ریپورٹر نے شیخ سے اس خدشے کا اظہار بھی کیا لیکن اس کے جواب میں شیخ محمد بن راشد المکتوم نے جو واقعہ سنایا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا شیخ نے کہا ہم نے دبائی میں نئی پولیس تشکیل دی ہے کل میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا اپنی ہمشیرہ کے گھر گیا میں نے غلطی سے نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی میں جب واپس آیا تو میری گاڑی کے ٹائر پر پولیس کا کلپ چڑھا ہوا تھا میں نے آگے پیچھے دیکھا دور سائے میں ایک پولیس کانسٹیبل کھڑا تھا میں نے اشارے سے اسے بلایا وہ آیا اس نے مجھے سیلیوٹ کیا میں نے اس سے پوچھا گاڑی پر کلپ تم نے چڑھایا ہے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا میں نے اس سے کہا تم مجھے جانتے نہیں اس نے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا آپ ہمارے شیخ ہیں میں نے کہا تم میری گاڑی نہیں پہچانتے تھے اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور احترام سے بولا میں پہچانتا ہوں میں نے پوچھا پھر تم نے میری گاڑی پر کلپ کیوں لگایا اس نے سینہ تان کر جواب دیا آپ کی گاڑی غلط جگہ پر پارک تھی اور دوبائی میں شیخ ہو یا کوئی ویٹر قانون سب کے لیے برابر ہے مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی لہٰذا میں آج اس پولیس کانسٹیبل کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کا کل بہت روشن ہوگا اور اگر ہمارے ملک میں اسی طرح قانون کی حکمرانی رہی اور ٹھیک پچیس برس بعد دوبائی یورپین سٹائل کا پہلا ایشین شہر بن گیا آج آپ دوبائی جائیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نیو یورک لندن یا ٹوکیو میں گھوم رہے ہیں اور جیسے آپ دنیا کے کسی جدید ترین شہر میں آ گئے ہیں آج جب بھی کوئی شخص شیخ محمد کے سامنے دوبائی کی تعریف کرتا ہے تو وہ انیس سو چھہہتر کے اس پولیس کانسٹیبل کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد فخر سے کہتے ہیں دوبائی کو دوبائی اس کانسٹیبل نے بنایا تھا ناظرین انسان کی دس ہزار سالہ تاریخ اس نکتے پر متفق ہے کہ جب تک کسی شہر کسی معاشرے اور کسی ملک میں قانون اور اس کے بعد انصاف قائم نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ملک ترقی نہیں کرتا آپ دنیا کے کسی جدید اور ترقی آفتہ ملک کو دیکھ لیں آپ کو اس ملک کی ترقی کے پیچھے پولیس کا مضبوط نظام اور فاری اور غیر جانبدارانہ عدالتی سسٹم ملے گا اسی طرح آپ تمام تباہ شدہ برباد اور انہتات پذیر معاشروں کا تجزیہ کر لیں آپ کو ان تمام معاشروں میں ایک بات مشترک نظر آئے گی اور وہ بات قانون اور انصاف کا کمزور اور بیبس نظام ہوگا آپ کو معلوم ہوگا ان تمام ملکوں کی عدالتیں بیبس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کرپٹ ہیں ان ملکوں کے بااختیار لوگ قانون کو کھیل اور عدالتوں کو کھیلونا سمجھتے ہیں اور وہاں کی پولیس اور عدالتیں حکمران کلاس کی انہا اور مفادات کی حفاظت کر رہی ہیں رانلڈ ریگن کے دور میں امریکہ میں ایک بڑی سطح کا سروے ہوا تھا اس سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا تھا ہم سپر پاور کیوں ہیں؟ اس وقت نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی فوج سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار سب سے بڑی سٹاک ایکسچینج سب سے بڑا میڈیا سب سے زیادہ مالیاتی زخائر سب سے بڑی انڈسٹری سب سے زیادہ انجینئرز ڈاکٹرز سب سے زیادہ سائنسدان اور سب سے زیادہ یونیورسٹیاں امریکہ میں تھی بلکہ اس وقت امریکہ نے سوویت یونین کو تازہ تازہ شکست بھی دی تھی لیکن جب سروے کے نتائج آئے تو امریکہ کے 81 فیصد لوگوں کی متفقہ رائے تھی کہ امریکہ کو اس کے قانون اور انصاف نے سپر پاور بنایا ہے اس سروے کے بعد رانلڈ ریگن نے بڑا مشہور بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا اور جب تک امریکہ میں قانون اور انصاف کا احترام باقی رہے گا اس وقت تک امریکہ دنیا کی سپر پاور رہے گا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ناظرین ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان